اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو آج کے اس کلاس میں خوش حمدید کہتا ہوں آج کے کلاس کا ٹوپک ہے پوش مورڈنیزم جسے اردو میں ماں بعد جدیدیت کہا جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوش مورڈنیزم کون سا پیریٹ ہے مورڈنیزم اور پوش مورڈنیزم میں کیا فرق ہے اسلام پوش مورڈنیزم کے بارے میں کیا کہتا ہے آج کے اس کلاس میں اسی کو جاننے کی کوشش کریں گے پوش مورڈنیزم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور دو پیریٹس کو سمجھنا ضروری ہے جس میں سے پہلا ہے پری مورڈنیزم جس کو قبلہ جدیدیت کہا جاتا ہے دوسرا ہے مورڈنیزم جسے جدیدیت کہا جاتا ہے اور تیسرا پوش مورڈنیزم جسے ماں بعد جدیدیت کہا جاتا ہے خب ان تینوں پیریٹس میں لوگوں کے اوپر کونسی فکر حاکم تھی لوگ کیا سوچتے تھے لوگوں کے اوپر کونسی حکومت تھی اور لوگوں کے سرونڈنگ میں آس پاس میں کیا انقلابات اور کیا نہزتیں وجود میں آئی اس کو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے پری مورڈنیزم میں لوگوں کے اوپر سماج کے اوپر جس چیز کی حکومت تھی وہ مذہبی روایات کی تھی یعنی ریلیجرز ٹریڈیشنز کی حکومت تھی لوگ مذہب کے پیرو تھے لوگ کسی مذہب کے قائل تھے اس مذہب کے مطابع اپنی زندگی بسر کرتے تھے اس سے پہلے کا پیریٹ کیا تھا وہ پری ہسٹریک تھا یعنی اس سے پہلے لوگ قوم قبیلوں میں زندگی کرتے تھے لیکن جب سے دین آیا تب سے لوگ دیندار ہوئے کسی مذہب کو ہندو کو ہندو تھے کوئی سیکیزم کے پیرو ہو گئے کوئی عیسائی مذہب کو پیرو ہو گئے کوئی یہودی مذہب کے ماننے لگے کوئی زرتوشت مذہب کو ماننے لگے کوئی اسلام کو قبول کرنے لگے کوئی جینیزم کے پیرو ہو گئے خلاصہ مذہبی روایات کی حاکمیت تھی پری موڈرنیزم میں لیکن موڈرنیزم جب آئے تو اس میں کیا ہوا اس نے مذہبی روایات کا انکار کر دیا کہا کہ ہم انسان کے پاس عقل ہے اور اپنے عقل میں انسان کے عقل میں یہ توانائی ہے کہ وہ عقلی توانائی کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر گزار سکتا ہے لیٰذا کسی مذہب کی انہیں ضرورت نہیں ہے اسے ان لوگوں نے کہا انٹیلیکٹ اقل پرستی یا ریشنالیزم اقل پرستی کی زندگی انہوں نے گزاری کیا حیث یہ وہ دور ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بلبوتے پر اپنے عقل کی توانائی کی مطابق ہم زندگی بسر کر سکتے ہیں ہمیں کسی بتانے والے کہ باہر سے کوئی آکے بتائیں کہ کوئی دین آکے بتائیں کوئی نبی آکے بتائیں کوئی خدا کے بتائیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن پوش مورانیزم نے کیا کہا پوش مورانیزم نے کہا کہ نہیں اقل انسانی بھی کافی نہیں ہے انسان کے لئے اس نے انہوں نے کہا کہ ریلیٹیویزم کے فکر کو جگملا ہے کہ نسبیت کی رائے ان لوگوں نے کہا کہ بہت سی چیزیں جو انسانوں نے اپنے عقل کے بلبوتے پر حاکم کرنے کی کوشش کی وہ در حقیقت کوئی چیز نہیں ہے کوئی واقعیت نہیں حتی واقعیت ہی کوئی ثابت نہیں ہے ہر انسان اپنے بلبوتے پر اپنے حساب سے الگ الگ سوچتا ہے لہذا یہ نسبیت ہے یعنی میرے بنسبت دین اچھا ہے اس کی بنسبت بے دین اچھا ہے لیکن نسبیت کی بنا پر لوگ زندگی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں یہ پوش مورانیزم کا پیام تھا لیکن اب ہم اور آپ تھوڑا سا بریف ان تینوں کو بارے میں اگر جانیں گے تو اس طرح ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ پری مورانیزم میں کیا ہے پری مورانیزم میں مرکزیت خدا کی ہے یعنی کوئی خدا ہے کوئی کائنات ہے اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے کوئی خالق ہے ہم اس کی عبادت کریں گے اسی سے ہی دین دیں گے اسی سے ہی ہدایت دیں گے اب وہ اسلام اور حضرت عیسیٰ کے حقیقی معنی میں وہ کیا تھے توحید تھے وہ خدا وحدہ ولا شریک تھا لیکن پری مورانیزم ویسٹرن ہسٹری میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی اس مذہب کو حضرت عیسیٰ کی اس پیام کو مذہب عیسیٰیت میں انحراف وجود میں لائیا اور وہاں پہ جو خدا وحدہ ولا شریک تھا جو وہاں پہ توحید تھی ان لوگوں نے تسلیس کو وجود میں لائیا خدا خدا کا بیٹا اور روح القدس اس طرح کے افکار وجود میں لائے ایڈالوجی ایسی وجود میں لائے یعنی ایک منحرف دین کو ویسٹرن کلچر پر حاکم کرنا شروع کر دیا کہاں پہ پری مورانیزم میں اگر ہم مذہبی روادات میں حساب سے دین کی حاکمیت ہونی چاہیے لیکن جو دین مغرب میں حاکم تھی وہ عیسائی منحرف دین تھا جس کے بنا پر کیا ہوا ان لوگوں نے کہا دیکھو دین کا پیام تو خدا نے سب کے لئے دیا سب سیکھ سکتے ہیں سب پڑھ سکتے ہیں سب لکھ سکتے ہیں لیکن ان لوگوں نے آکے کیا کیا کہ دین صرف پادری پڑھ سکتا ہے دینی مقدس کتابوں کو صرف پوپ پڑھ سکتے ہیں پوپ کے علاوہ کوئی پڑھ نہیں سکتا کوئی سمجھ نہیں سکتا اب ان لوگوں نے ایک خاص اب خود کو خدا اور انسانوں کے درمیان ایک وسیلہ کرا دے دیا اب ان لوگوں کے پاس آئیں گے لوگ گنہگار لوگ کفارہ دیں گے اور پیسہ دے کے جنت اور جہنم کے ٹکٹ خریدنے لگے بخشش کے ٹکٹ خریدنے لگے اس طرح کے خرافاتی اس طرح کے منحرف عقائد کو وجود میں لائے گیا اور چرچ کی حاکمیت ہوگی تیسری چیز جو یورپ میں تھو چرچ کی حاکمیت رومن جو وہاں کے چرچ تھی اس کو ان لوگوں نے اتنی حاکمیت دی کہ اب وہ جو کہے وہی صحیح ہے وہ جس سے روکے ہو اسے انسان کو روک جانا چاہیے یعنی پوری آرڈر کا مرکز وہی بنا یعنی اب اقتصاد سیاست بازار سب کس کی حد میں چرچ کے حد میں اب اس بنا پر کیا ہوا حکومت سیاست اقتصاد قانون اخلاق ثقافت کلچر سب کے سب کو کون پیش کرے گا دین پیش کرے گا ہاں اگر واقعیت میں حضرت عیسیٰ کا دین وہاں ہوتا تو یہ ظلم و ستم نہیں ہوتے دین ہی بیان کر رہے ہوتے لیکن یہ لوگوں نے ظلم و ستم و طغیانی اور فسادات کو ریفنس دیا کس کی طرف یہ خدا کی طرف سے ہے یہ حاکمی یہ چرچ کی طرف سے لہذا تمہیں انجام دینا ہے اب اس کے لئے کہ لوگ سوال نہ کریں ان کے اوپر ان لوگوں نے کہا کہ تمہیں صرف ایمان لانا ہے جو چرچ کہے اس پہ ایمان لانا ہے جو چرچ بتائے اس پہ تمہیں ماننا ہے اس کے خلاف تمہیں زبان نہیں کھونی یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے اگر کوئی سوال کرے اگر کوئی پوچھنا چاہے اگر کوئی کچھ کرنا چاہے تو کیا ہوگا تو کہا جائے گا کہ وہ مذہب کے خلاف مانا جائے گا وہ چرچ کے خلاف مانا جائے گا اس کو سزائے موت سنائے جائے گا لہذا بہت سے وہاں کے پڑھے لکھے ہیں لوگ جو اس روایتی فکر کے خلاف تھے جو تریریشنل کے خلاف تھے انہوں نے لکھنا پڑھنا شروع کر دیا تو کسی کو زندان میرال دیا گیا کسی کو مار دیا گیا کسی کو سزائے موت سنائے دی گئی تو ایسے میں مجبور ہوئے وہاں کے پڑھے لکھے لوگ کہ ان کے خلاف قدم بڑھانے میں لہذا وہاں پہ تین تحریکیں چلی رونیسانس جسے ہم پڑھ چکے ہیں ریفارمیشن جسے ہم پڑھ چکے ہیں اور انڈائنمنٹ تحریک یہ تینوں تحریکوں کی بنا پر اس پوری مذہبی روایتی جو فکر تھی پری مورڈنیزم کو اس کو کچالا گیا اس کو ختم کیا گیا اس کے بعد کے زمانے کو کہا گیا یہ کیا یہ مورڈنیزم کا دور ہے یعنی ستارویں سینچری میں مورڈنیزم دور کو وجود ملایا یعنی ستارویں و اٹھارویں دور وہ دور ہے جو مورڈنیزم کا دور ہے یہاں پہ لوگ آپ کیا کریں گے ان لوگوں نے مذہب کا انکار کر دیا ان کا انکار کر کیا کیا پہلے تو خدا کا ہی انکار کر دیا کہا آپ خدا نہیں ہے بلکہ انسان ہے ہیومنیزم کو وجود ملایا کہا کہ سب کچھ انسان کے ہاتھ میں آپ قانون انسان بنائے گا حکومت انسان کرے گا انسان خود اپنی عقل کے بلبوتے پر سب کچھ کر سکتا لہٰذا خدا کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی نبی کے ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی مذہب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے پہلے خدا کا انکار پھر اس کی جگہ خدا کی جگہ کس کو رکھ دیا انسان کو رکھ دیا دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا انکار کر دیا دین کے جگہ کس کو رکھا دین کے جگہ سیکولاریزم کو رکھا کہا دین تمہارے سے اپنے ذاتی زندگی تک محدود ہے تمہارے پرسنل لائف تک دین کو رکھو اس کو اجتماعی اسی ایسی جگہوں بیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو سیکولار رہنا ہے یہ دیسرا کام جو کیا ان لوگوں نے کہا کہ علم کا سرچشمہ خدا ہے وہی ہے وہاں سے علم آتا ہے ان لوگوں نے کہا نہیں ہمیں وہ سب نہیں چاہیے یہ علم کا سرچشمہ جو ہے صرف اقل انسانی ہے انسان اپنے عقل کے بیل پوتے پر سب کچھ سمجھ سکتا لہٰذا ان لوگوں نے اپنے عقل کے حساب سے کیا لگانا شروع کر دیا نعرے لگانا شروع کر دیا کہ انسان آزادی مطلق ہے تمہیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں کوئی خدا نہیں ہے کوئی دین نہیں ہے جو تمہیں روکے گا ٹوکے گا یہ کرو یہ نہ کرو کہہ گا نہیں تم آزاد ہو کچھ بھی کر سکتا بس صرف یہ کہ تمہارے آزادی سے دوسرے کے لئے کوئی نقصان نہیں ہونے چاہیے دوسرے کے آزادی میں خلال نہیں ہونے چاہیے دوسری بات کہا ہے کہ جمہوریت ہے ریپبلک ہے کوئی تمہاری چرچ آ کر یا کوئی دین آ کر تمہارے اوپر حکومت نہیں کرے گا تم خود اپنے حساب سے اپنے حکومت بناو ریپبلک یا ڈیموکریسی حکومت بناو اپنے اوپر جمہوریت کی حکومت تم لوگ جمہوری حکومت کے تحت چلو اپنے حکومت خود بناو ترقی اور ٹیکنالوجی کے استعمال کرو اور اسی طرف بازار میں آزاد ہو مارکسیزم تم خود اپنے بلبوتے پر بازار بناو وہاں پہ کیا تھی پری مورڈنیزم میں یہ تھی کہ وہ چرچ بازار چرچ کے پاس ہے چرچ جو کہے گا وہ بیچے گا چرچ جسے کہے گا وہ نہ بیچے وہ نہیں بیچے گا یہاں پہ کیا آزاد ہے تم کچھ بھی بیچ سکتے ہو کچھ بھی خرید سکتے ہو کہیں بھی بازار لگا سکتے ہو یہ ان لوگوں نے مارکسیزم میں انسان کو آزاد ہی دیتی اور ایک چیز کیا ہے ان لوگوں نے کہا کہ حکومت، سیاست، اقتصاد، ثقافت، کلچر سب پر جو قانون حاکم ہوگا وہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہوگا وہاں پہ کیا تھی وہ خدا کا یا دین کا بنایا ہوا قانون ہوگا پری مارڈنیزم میں مارڈنیزم نے ان سب پہ انکار کر دی جو کچھ قانون حاکم ہوگا وہ انسان کا بنایا ہوا ہوگا لہٰذا وہاں پہ کیا تھی وہاں پہ کیا تھی وہ معنویات ہے اخلاص ہے خلوص ہے یہ چیزیں بھی دیئے دینی اگر ہم پری مارڈنیزم میں جائیں لوگ دین کے لئے خود کو فیدا کرتے تھے قربانیاں پیش کرتی تھے اخلاص ہیں عبادات ہیں یہاں پہ ان سب کو ختم کر دی ان سب کی مخالفت کر دی کہا جب کچھ ہے میٹرلیزم ہے مادہ ہے اور مادہ گرائی ہے یعنی ہم مادے کو معنویات پر فوقیت دیں گے ہمیں کوئی معنوی چیزیں نہیں چاہیے سب کچھ کیا ہے مادہ ہے یہ دو پیریٹس ہیں پلکل اپوزٹ ایک دو سے رکھیں وہ بھی ایک افراد دین کے نام پہ ظلم یہ بھی اقل کے نام پہ ظلم افراد دو ایکسٹریم وجود میں آئے ہیں اب اس ایکسٹریم کو جواب دینا چاہیے تھا موتدل لوگ وجود میں آنے چاہیے تھے ہمارے ہاں متاثرہ اسلامی ممالک میں ملت اسلامیہ کو کوئی جواب دینے چاہیے تھا سب لوگ خاموش رہ گئے لیکن خود وہاں پہ کیا ہوا خود انہی وہاں پہ یورپ میں ہی کچھ لوگ اٹھے ان لوگوں نے خود اس فکر کے مخالفت کرنی شروع کر دی جسے یہ لوگ پوش مورنیزم کہا جاتا ہے ماں بعد جدیدیت خوب اب تک یہاں تک جدیدیت ہے انیس سو نبے کے بعد جدیدیت کی فلسفے کو جدیدیت پوش مورنیزم کی فکر کو وجود میں لائے گیا خوب یہ پوش مورنیزم کا دور اب ہے پوش مورنیزم نے کیا کارنامہ انجام دیا پوش مورنیزم نے کہا کہ دیکھو تم لوگ کہتے ہو پری مورنیزم نے تم لوگوں نے کہا کہ خودہ حقیقت ہے خودہ کی مرکزیت ہے دین ایک حقیقت ہے مورنیزم میں آکے کہا تم لوگوں نے انسان حقیقت ہے اب لیکن پوش مورنیزم نے کیا کہا نہیں کوئی بھی چیز حقیقت نہیں ہے حقیقت سب کوئی ایسی چیز نہیں ہے حقیقت جو ثابت ہو بلکہ کیا ہے نسبی ہے ریلیٹیو ہے اضافی ہے یعنی آپ اگر مسلمان ہے تو آپ کے بنسبت فلانا 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 چیز صحیح ہے اگر وہ ہندو ہے فلانا فلانا چیز صحیح ہے اگر وہ ملہد ہے تو فلانا فلانا چیز اس کے بنسبت صحیح حق ہے لہذا حق نسبی ہے میرے بنسبت یہ چیز حق ہے آپ کے بنسبت وہ چیز حق ہے اس کے بنسبت وہ چیز حق ہے لہذا ہم کوئی حق ثابت یا یونیورسل یا آفاقی ہمارے یہاں نہیں ہے یہ کس نے کہا پوش مورنیزم ہے لہذا ہماری نگاہیں ہی بدل دو کہا کہ کوئی چیز حق ہے ایسا مت بولو بلکہ حقیقت مختلف ہیں دیکھنے کے زاویہ الگ الگ ہے لوگ جیسے دیکھیں گے وہ ایسے اس کے لئے حق وجود میں آ جائے گا وہ اس کے لئے حقیقت ہوگی خوب اس کے بعد دوسرا جو حملہ کیا ان لوگوں نے کہا کہ مورنیزم کے تمام دعویوں کا انکار کیا کہا تم لوگ کے تو اقل پرستی آزادی جمہوریت ترقی بازار آزاد ہونے چاہیے یہ سب شعار یہ سب خیالات ہیں یہ سب کوئی واقعیت نہیں ہے اگر کوئی انسان آزاد نہیں رہنا چاہے تو وہ بھی رہ سکتا ہے اگر کوئی انسان ڈیموکریسی نہیں چاہتا وہ کسی مذہبی حکومت کے دیا ڈکٹیٹرشپ میں رہنا چاہتا تو وہ بھی رہ سکتا ہے ترقی کہتے ہو تم لوگ اب مورڈرن سیٹیز بنو لوگ اگر گاؤں میں رہنا چاہے اپنی پرانی زندگی کو اثرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے تم لوگ کون ہو تو کسی کو اعتراض کرنے والا تم کیوں کہتے ہو کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کرو اگر نہیں کرنا چاہے نہیں کرنے دو خب یہ پوش مورڈرنیزم کا طور ہے پوش مورڈرنیزم نے پھر ایک بار ایک کام کیا کیا اس نے کہا کہ کوئی اخلاقی اقدار جہانی اور آفاقی نہیں ہے جو آپ کہتے ہو خوشبختی بدبختی نیک بد خیر شر اچھائی برائی یہ سب بھی نسبی ہیں یہ زمان مکان قوم قبیلہ ملت مذہب کے بنیاد پر الگ الگ ہو سکتے ہیں آپ اس زمانے میں ہیں کرنے بیستم میں ہیں آپ زندگی بسر کرنے ہیں یہاں پہ آپ کے لئے بہت سے چیزیں خیر ہیں بہت سے چیزیں اچھائی ہیں لیکن کچھ زمانے کے بعد تیس سال کے بعد وہ شر بن جائے وہ اس زمانے کے لوگوں کے لئے خیر نہ ہو لہٰذا ہر زمانے کے لوگوں اپنے حساب سے اس کے لئے خیر ہوگا اس کے لئے شر ہوگا اس کے لئے اچھائی ہوگا اس کے لئے برائی ہوگا اس کے لئے نیکی ہوگا اس کے لئے بدی ہوگا لہٰذا یہ کوئی اخلاقی اقدار جو ہیں وہ ہر زمانے میں یا پوری جہانی و آفاقی ہو یہ ایسا نہیں ہے کسی مذہب میں وہ خیر ہو کہ کوئی چیز خیر ہوگی دوسرے مذہب میں وہیں چیز شر ہوگی لہٰذا یہ سب نسبی ہے یہ کوئی آفاقی چیز نہیں ہے تیسرا جو حملہ کے ان لوگوں نے کہا کہ یہ مذہبی دعوے ہیں سارے مذہب سچ ہیں پولورالیزم پولورالیزم کے بارے میں پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں لیکن انشاءاللہ کبھی اور بھی بیان ہوں گے پولورالیزم کا ملکہ ہوتا ہے سارے مذہب سائیے ہر مذہب کا ایک ہی مرکز ہے کوئی یہاں سائنا چاہتا ہے کوئی وہاں سائنا چاہتا ہے لیکن مقصد سب کا ایک ہے مثلا بالفرض ہم اور آپ کو انڈیا آنا ہے تو کوئی ایران سے آرہا ہے کوئی پاکستان سے آرہا ہے کوئی شریلنکا سے آرہا ہے کوئی دوبائی سے آرہا ہے آتو مختلف ضعویوں سے لیکن مقصد سب کے کیا ہے ایک ہے وہ ہے انڈیا ویسے ہی سارے مذہب راستے سب کے الگ الگ ہے لیکن مقصد ہے کہ ان سب کو خدا کے پاس جانا ہے لیکن پوش مورنیزم یہ پولولزم پولولزم کی پوش مورنیزم بہت تائید کرتا ہے لیکن پوشت مورڈنیزم نے ایک چیز اضافہ کیا کہا جو بے دین ہے جن کے پاس کوئی دین نہیں ہے الہاد ہے ایتھیزم ہے ایتھیزم کے پیروکار ہے وہ بھی سچ ہے یعنی ان کے یہاں پوشت مورڈنیزم کے آنکھ ہے کہ سب نصفی ہیں دیکھو بھئی ایک انسان لڑکیوں کے لباس پہننا چاہے پہن سکتا ہے ایک لڑکا سکاٹ پہننا چاہے پہن سکتا ہے بال لمبے رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے آؤ اب خاندانی زندگی میں کہا شادی آؤ ایک لڑکا لڑکی شادی لڑکے لڑکے شادی کر سکتا ہے مرد مرد عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں اور یا بغیر استیاغہ کے بغیر شادی کے دو لڑکا لڑکی ایکنیمنٹ کے ساتھ بیر سکتے ہیں کوئی ان کو روک ٹوک نہیں ہے کہ تمہیں قید کر کے رہنا ہے تمہیں کسی کی چیز کو فالو کرنے نہیں یا کوئی انسان ننگا چلنا چاہے اور یاند رہنا چاہے تو رہے سکتے ہیں کوئی سوسائٹی کو حق نہیں ہے اسے ٹوک ہے یہ سب کے سب پوش مورڈرنیزم کے خطرات ہیں پوش مورڈرنیزم کے آفکار ہیں درہالکہ اسلام ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا پوش مورڈرنیزم کے جو خوبیہ ہیں وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہیومن رائٹس کی باتیں کی بچوں کی رائٹس کی باتیں کی منیوریٹی اور عقلیت کی باتیں ہیں حقوق کی باتیں کی یہ سب صحیح ہے اسلام ان باتوں کے مخالفت نہیں کرتا لیکن ان لوگوں نے کہا کہ کوئی حق نہیں ہے اسلام قبول نہیں کرتا بہت سی چیزیں حقائق ہیں اسلام میں جسے اسلام نے ہر زمانے کے لئے مشخص کہے وہ صحیح ہے ہمارے خدا وحدہ اللہ شریف پہ عمل کرتا ہے ہمارے پاس نبوت ہے ہمارے پاس عماد یہ وہ باقیت ہے جو ہم بدل نہیں سکتے اسی طرح حملوں پہ ہیں کہ اخلاق اقدار بہت سے اخلاق اقدار جو کبھی بدلے گا نہیں حلال محمد حلال اللہ یوم القیامہ حرام محمد حرام اللہ یوم القیامہ تو یہ ہمارے لئے قابل تغییر و تبدیل نہیں ہے اس لئے ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں پورالیزم کی بادائیتوں سے اسلام کبھی سارے عدیان کو حق نہیں مانتا سب کو سچ نہیں مانتا بلکہ کہتا ہے صراطی مستقیم میرا راستہ حق ہے میرا راستہ صحیح ہے اس بنا پر ہم پوشت موڈرنیزم پر نیک نیتی سے نگاہ نہیں رکھ سکتے اس پر بھی تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے اس پر بھی اس کے تمام اصول سے اور عقائد اور ویجگیوں کو اور خصوصیات کو پڑھنی چاہیے تاکہ ہم اور آپ کو جو اس کے میں موجود خامیہ ہیں اسے دور کر سکیں جو اس میں پوزیٹو ہے اسے ہم اور آپ ایکسپٹ کر سکیں امید کرتے ہیں کہ آج کے یہ مختصر سے بحث آپ لوگوں کے لئے مفید رہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ